سرٹیفیکٹ باتنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیش بھٹ ڈروں اور فلاہ بھی دیش دروہی ہے یہ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ دیش دروہی کون ہے دیش ہڈاں کہ کون سمدھان کے ساتھ ہے اور کون سمدھان کے ساتھ ہے وہ کون شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اگر بابا صاحب ہی آ جائیں تو سمدھان نہیں بدل سکتے یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑھ رہا ہے تو یہ جو لڑائی ہے سمدھان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ صرف ہندو اور مسلمان کا سوال لے گئے یہ ملک کا سوال تو بابا صاحب امبیٹ کر ہندو راشت دونے ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور بابا صاحب امبیٹ کر اور سردار پٹیل بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا کہ ہندو راشت کا وچار ایک بہت خطرناک وچار ہے اس کو ہر حال میں روکنا چاہیے اور بابا صاحب امبیٹ کر سے پیار اچانک نہیں امڑا ہے اس غلط فہمی کا شکار مت رہیے گا دلیتوں سے کچھ بھی لینا دینا نہیں دور دور تک لینا دینا نہیں ہے اگر آپ لوگوں پہ یقین نہ ہوں کہ ہندو کوٹ بھی لائے جا رہا تھا بابا صاحب امبیٹ کر اس کو لانا چاہتے تھا اس وقتی ڈیویٹ پڑھ لیجیے تھا وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پتے جلائے وہ کون لوگ تھے جب بابا صاحب امبیٹ کر کوئی گالیاں دے رہے تھے کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج ووٹ چاہیے ڈلی ریورسٹی کا آپ زکر کر رہے ہیں وہاں تو پڑھنے لکھنے کی کوئی پرمپرہ ہی نہیں ہے یہ خود کا کنفیشن ہے وہاں تو سوچنا کیا کہ سوچنا نہیں ہے تو آپ ان سے جو امید کرتے ہیں کہ وہ پڑھنے لکھنے کی بات کریں گے شدیالہ کے اندر پڑھیں گے پروفیسر بنیں گے وائس چانسلر بنیں گے آپ بہت نائن ساتھی کرتے ہیں اگر پڑھنے لکھنے والے ہوتے تو کوئی یہ تھوڑی کہتا کہ میں تو بائیلوجیکل نہیں ہوں میں تو بائیلوجیکل ہوں آج کے دور میں مجھے لگتا ہے جو بات جعوید بھائی نے کہی جو پانچ کرتبیوں کا حوالہ دیا وہ ایک بھی چیز ان پر لاغو نہیں ہوئی ایک بھی چیز اور آج کے دور میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ آج آپ ایک کام جو کرنا چاہیے ہر ہندوستانی کو تو وہ کون سا ایک کام مجھے لگتا ہے صرف ایک کام ہے اور وہ ہے سمویدھان بچانے والا اس کے علاوہ دوسرا کوئی کام ہے اگر آپ نے سمویدھان کی لڑائی لڑھ دی تو آپ اس ملک کو بچا لیں گے اس سماج کو بچا لیں گے مینورٹی میجورٹی کو بچا لیں گے اور آزادی کی لڑائی میں جو اصول کھڑے ہوئے تو ان کو بچا لیں گے یہ پوری کی پوری جد و جہد اس لیے ہے کہ ہندوستان کے جو سمویدھان جو ہجاروں لاکھوں کی سنکھانے جو آزادی کی لڑائی میں لوگوں نے قربانیات دی وہ نہ رہے اور یہ کون لوگ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں انگریزوں کی دلالی کی جب بھگستنگ چننشہ کھار آزاد جیسے لوگ شہادت دے رہے تھے یا فاسی کے فندے پر جھول رہے تھے تب یہ انگریزوں کی دلالی کرتے ہیں ان سے جب پوچھئے ان کے خاندان میں ان کے پریوار میں وہ کون ایک شخص تھا جو کبھی جیل گیا کوئی اور جب کٹ انڈیا کا مومنٹ چل رہا تھا جب سباس بوس آزادی کی لڑائی کے لیے ایک سینہ تیار کر رہے تھے تب انگریزوں کی سینہ میں لوگوں کو شامل کرنے کی جد و جہد کون کر رہا تھا جب کٹ انڈیا کا مومنٹ چل رہا تھا تو کون شخص تھا جس نے انگریز گورنر کو چٹھی رکھی تھی کہ اس انڈولن کو کچھنے کی ضرور اس لئے ان کے بارے میں کنفیوجن میں مت رہے تھے یہ سمدھان کی بات کرتے ہیں جب سمدھان کو کونسٹیچوینٹ اسیمبلی میں ایڈاپٹ کیا ہے تب انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اس میں تو کچھ بھی بھارتی نہیں ہے یہ سب بھی دیشی ہیں اور بھارت کے لوگ اس کو سویکار نہیں کریں گے ٹرنگے کے بارے میں کیا کہا تھا اس میں تو تین رنگ ہے یہ تو عفشکون ہے اشب ہے آج یہ لوگ ہم کو اور آپ کو سرٹیفیکٹ باتنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ دیش بھکتہ ہیں اور فلا بھی دیش دروہی ہے یہ اپنے دل میں جانتے ہیں کہ دیش دروہی کون ہے دیش دروہ اور اندوستان کی جنتہ نے 4 جون کو فیصلہ سنا دیا ہے کہ کون سمدھان کے ساتھ ہے کون سمدھان کے ساتھ نہیں کون بابا ساک کے ساتھ کھڑا ہے کون بابا ساک کے ساتھ نہیں کھڑا ہے وہ کون شخص تھا جس نے کہا تھا کہ اگر بابا صاحب ہی آ جائیں تو سومدان نہیں بدل سکتے یہ کہنے کی ضرورت کیوں گے اس لیے کیونکہ پیروں کے نیچے سے زمین کسکتے تھے تب کہنا ہوں دس مارچ دو ہزار تاریخ یاد رکھئے آر ایس ایس کے پرمکتے جن کا نام تھا کیس سدرشن انہوں نے کیا کہا تھا اس کرنکس کانسٹیوشن اور جب کرن تھاپر نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کو بھارت کے سومدان میں یقین ہے انہوں نے کہا نہیں اور سب کچھ آئے گیا آپ کے پروفیسر راجندر سنگھ رجو بھائیہ گوگل کریے کا انڈین ایکسپرس میں ایک لیکھ انہوں نے لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا بھارت کا سومدان کو بدلنے کی ضرورت تو یہ جو لڑائی ہے سومدان کو بچانے کی لڑائی ہے یہ صرف ہندو اور مسلمان کا سوال لیے یہ ملک کا سوال لیے یہ اس دیش کا سوال لیے یہ اس دیش کے آزادی کا سوال لیے اور میں آپ کا ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے یہ لڑائی اس دیش کے ہر اس ہندو کی بھی لڑائی ہے جس کو اس سومدان میں یقین ہے اور جو مانتا ہے کہ ہندو دھر میں اس بات کی آزادی ہے کہ میں کیسا سکھوں کہ میں اس شر کو نہیں مانتا ہوں پھر بھی میں ہندو ہوں یہ آزادی ہے لیکن یہ آزادی مجھے میرا دھر میرا سمدان میرا دیش میرا ملک مجھے یہ آزادی دیتا ہے تم مجھ سے نہیں چھن جائے اسے چھننے کی کوشش کرے گا وہ کچھ سمیں کیلئے ضرور کامیاب ہو سکتا ہے لیکن انت میں ان کا وہی حصر ہونا ہے جو اتحاس میں لکھا ہوا ہے احساسے کمتری سے نکلی ہوئی یہ جماعت ہے سیویر انفیریری کامپلیکس اور کچھ نہیں اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو جب آپ ان کا اتحاس پڑھیں گے جب ان کا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ یہ ہندو دھرم کے بھی سگے نہیں ہے اگر آپ کبھی پڑھیں اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہے ایک سکس گلوریس پاکس آف انڈیا میسٹری بیس آور جسے وہ کہتے ہیں اور جن پر ایک ہندو ہونے کے ناتے مجھے گروہ ہے سکت، اہنسا، وسود کٹنگکم، پریم، کرپا، کرونا اس کو کہتے ہیں یہ پرورٹڈ ورچوز ہیں یہ پرورٹڈ ورچوز ہیں کیونکہ اسی کی وجہ سے ہندوستان ہندو بلانگا یہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں تو خطرہ بہت گہرا ہے یہ اور جب یہ ہندو راشت کی بات کرتے ہیں تو بابا صاحب امبیٹ کر ہندو راشت ہونے ایک ساتھ نہیں چل سکتے اور بابا صاحب امبیٹ کر اور سردار پٹیل بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتے کیونکہ بابا صاحب امبیٹ کر نے کہا تھا کہ ہندو راشت کا وچار ایک بہت فترناک وچار ہے اس کو ہر حال میں روکنا چاہیے رب طرف صاحب امبیٹ کر سے پیار اچانک نہیں امڑا ہے اس گلت فہمی کا شکار مت رہیے گا ان کا دلیتوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ان کا پیچھوڑوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا دلیتوں سے کچھ بھی لینہ دینا نہیں دور دور تک لینہ دینا نہیں ہے اگر آپ لوگوں پہ یقین نہ ہو تو جب ہندو کوٹ میں لائے جا رہا تھا بابا صاحب امبیٹ کر اس کو لانا چاہتے تھے اس وقتی ڈیویٹ پڑھ لیجئے گا وہ کون لوگ تھے جو انہوں نے پتے جلائے وہ کون لوگ تھے جو بابا صاحب امبیٹ کر کو ڈالیاں دے رہے تھے تو یہ سب کیوں کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ آج ووٹ چاہتے ہیں سکتہ میں بنے رہنے کے لیے ووٹ چاہتے ہیں ان کو اس بات کا گمان تھا کہ اب تو ہم نون بیالوجیکل ہیں چار سو سیٹے آ رہی ہیں تو اس دیش کا سمبیدھان بدل دے گئے لیکن اس دیش کے سمبیدھان میں آستھا رکھنے والے لوگوں نے بابا صاحب امبیٹ کر میں آستھا رکھنے والے لوگوں نے اس بات کا انقلاب کیا ہے کہ آپ کو بدلنے نہیں یہ سمبیدھان تو نہیں بدلے گا ارے بہت لمبی لڑائی ہے یہ کوئی بہت آسان سے لڑائی بھی نہیں ہے مجھے مجھے کبھی کبھی اپنے کچھ پانگریز کے دوستوں سے تھوڑی تکلیب بھی ہوتی ہے کہ جس پنڈی جوارلال لہروں نے سب سے پہلے ان کی شنافت کی تھی اگر کسی کو یاد ہونے سے چاہوانکی باباوان کا جو پہلا لوگ صاحب کا چنانہ ہوا تھا تب انہوں نے کہا تھا تب تو ان کے کوئی اوقات میں تب انہوں نے کہا تھا کہ یہ دیش کے لئے بہت تھترناک ہے اور پہلا چناؤ تھا حسن اس ایک ایک مسئلے کے اوپر انہوں نے کرا لے کی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ ہمیشہ آتا ہوتے ہیں چو بابا یہ نہرو جی کا بروپتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ آج جوارلال لہروں کو بہت مجبورتی کے ساتھ کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور ایک غلط سرنی آپ پر دو دیئے گا ان کے نشانے پر صرف پنڈی جوارلال لہروں نہیں پنڈی جوارلال لہروں تیک طریقے کا ڈھال جن کے نشانے پر ہے مہتمہ گالی جن کے حتیہ کے بعد گرفتار کیے گئے تھے سنگٹھن پر بین لگا تھا تو اس لئے بہت لمبی رہیات بہت کم وقت ہے اس لئے میں زیادہ نہیں بولوں گو اتنی سی بات جرورت ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے کہ بہت عرصے کے بعد ایک ایسا وقت آیا ہے جب ہم سب لوگوں کو پوری مجبورتی کے ساتھ کھڑے ہوکے کہنا پڑے گا یا تو ہم ان کے ساتھ ہیں یا ان کے خلاف بیچ کا راستہ نہیں ہے بیچ کا راستہ نہیں ہے اور ایک بات مت بھولئے گا ہمارے اس ملک کے بہت بڑے بڑے نیتاؤں نے بہت بڑے بڑے انٹیلیکچوالس نے بہت بڑے بڑے پترکاروں نے بہت بڑے بڑے اتحاسکاروں نے ان کو ہمیسا انڈر اسٹیمٹ کیا ہے اور جب اتحاس میں جائیں گے تو ہمیں یہ کہتے ہوئے پھولی سے تکلیب نہیں ہوتی ہے ان کی نے کہنا چاہیے کہ جب رکاس نہرین اگر یہ نہ کہا ہوتا کہ اگر یہ فاسس ہے تو میں بھی فاسس ہوتا جی ان کی یہ اوقات نہیں ہوتی حیثیت ہوتی نہیں رام بنواللہیہ نے اگر انیس سو تیر سٹھ چو سٹھ میں ان لوگوں کے ساتھ ملکردین بیالوپادیا کے ساتھ ملکر اگر اگر گڑبنن نہیں کیا ہوتا تو یہ کمی بھارت کی راجین کی مینسٹری میں نہیں آسکتے اس کو بھی انٹراؤسپیکٹر لنے کی ضرورت ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے میں کہا توری نہیں ہوتا لیکن مجھے لڑتا ہے کہ ایک آیسے موقع پر اعتحاس به دماغ دھاراءوں پہ اس دھاراءوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی غلطیوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے اگر میں کہتا ہوتا 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 ہے اور طب سے غلطہ اسپنے دھر آ voted جسے ہندو ہوتا ہوں لیکن کہا نہیں مان بھائی کہتا کہ میں گروھ سے میں مسلمان ہوں تو یہ کوئی اپراد نہیں ہے کوئی سامپردائکتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسروں خلاف نفرت سلائیں گے تو یہ اپراد بھی ہے اور یہ سامپردائکتہ ہے اور آخری بات پہنا چاہتا ہوں یہ دیندیال اپادیائی روڈ پر رہی ہے سڑک یہ یہ بیلڈنگ انیس سو پیسٹ میں پوڑا میں انہوں نے بھاشن دیا تھا جس کو انٹیگرل ڈیومنیزم کہتے ہیں اس دیش کے ہر انٹیلیکچول کو پڑھنا چاہیے میں خاص طور پر چاہوں گا کہ سنتیہ جی تاریخ بھائی اور جعوید بھائی اس کو ضرور پڑھیں وہ کتاب انیس سو پچیاسی میں بھارتی جنتہ پارٹی نے بھارتی جنتہ پارٹی نے باقاعدہ اس کو اپنا انٹیلیکچول اس کو کیا بولتے ہیں اس کو ایک بیچار دھارہ کتاب اس ویقائل کیا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کا اپنا افیشل ڈاکومنٹ ہے اس ڈاکومنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ بھارت کو ہندو راست نہیں دھرم راجی ہونا ہے اس میں افیشل ہی لکھا ہوا ہے اس میں افیشل ہی لکھا ہوا کہ بھارت کو سمجدان ہے یہ سمجدان بھارت کے ایکتا اور اکھندتا کے خلاف ہے میں نہیں کہا اس میں افیشل ہی لکھا ہوا ہے کہ بھارت کو فیڈرل اسٹرکچر نہیں ہونا چاہیے بات کہتے ہیں دراصل وہی ہے کس دیرس کے اندر ایک نیتا ہو ایک سنسد ہو اور ایک ہی پارٹیوں باقی کسی ایک پرسکت نہیں ہونا چاہیے یہ جو دھرم راج کی بات بات کرتے ہیں اور وہ بھی کیا کہتے ہیں دھرم راج میں میں چاہوں گا کہ آپ سب لوگ اس کو پڑھیں اگر وہ کیا کہتے ہیں دھرم راج میں کیا ہے سنسد سپریم نہیں ہوگی میجورٹی سپریم نہیں ہوگی آم جنتہ سپریم نہیں ہوگی سپریم ہوگا ڈھرم کیا ہم کو آپ کو یہ منظور ہے اس کا مطلب کیا کہ جو موجودہ سنسدی بیوستہ ہے اس کو اٹھا کے ٹھیک دیجئے اور وہ ایسی بیوستہ دیا جہاں کچھ دھرم گروہوں کوئی کرتا کے لیے ہوتا ہی کریں گے کہ کون دھرم کے مرد ہے کون دھرم کے انروپ ہے لیکن میں بات اور آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دھرم میں کوئی برائی نہیں ہوگا برائی جو تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں دھرم کے سوداگر ڈھنڈا کرنے والے لوگ دراصل دکھتا تنکی میں جاتے ہیں اس لیے زیادہ وقت نہ لیتے ہیں میں اتنی بات کہوں گا کہ آج جس وشہ پر یہ سمینار ہے یہ بہت ضروری ہے ہم اگر ایک چیز تھاننے کی کچھ بھی ہو جائے اس دیش کے سمدھان کو بدلنے نہیں دیں گے اور اس کے لیے جو کچھ بھی قربانی دینی پڑی ہم دینے کے لیے تیار ہے تو مان لیجئے گا ان کی پراجے رسچت اور 2014 کے چناؤں میں یہی ہوا ہے اور اسی لیے ان کی حالت خراب ہے لیکن تمزور ابھی بھی مت سمجھے گھنڈا اسٹیمنٹ مت کریں گے یہ بہت ارگنائزٹ فورس ہے دنیا کے سب سے ارگنائزٹ فورس ہے نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کرے لائک کرے کمنٹ جرور کرے